بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرت کا عجیب ستم دیکھئے بھارتیوں پر اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنی تکلیف اور زخم جو بھارتیوں کا مل رہے ہیں پرنس ویلیم اور کیٹ کے آنے سے یہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کچھ دن پہلے یہ پراپاگینڈا کر رہے تھے صرف یہ کہتے ہوئے کہ ان کا وزٹ نہیں ہوگا پاکستان میں سیکیورٹی ریزنز ہیں کچھ بھی ہے ہیڈرلائنز دنیا میں لگ رہے تھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن اس ساری صورت حالوہ اب ان کا پراپاگینڈا ٹھوس ہو گیا پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ انڈینز چاہ کر بھی شاہی خاندان کے وزٹ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل پروٹوکول کے خلاف ہے اگر انڈیا کا کوئی میڈیا یا انڈین حکومت یا ان کے وزیر وہاں سے کوئی ٹرینڈ چلا یا وہاں سے کوئی پرابلم ایسی ہوئی جو رائل فیملی کے انٹرنیشنل پروٹوکول کے خلاف ہوئی تو اتنا سخت ریاکشن اس کا آئے گا کہ انڈیا کے پرائیم منسٹر سے لے کر وہاں کے وزیروں کو مافی مانگنا پڑ سکتی ہے اس لئے انڈیا نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی اس کے علاوہ آپ حران ہوں گے کہ انڈین میڈیا ہیڈلائنز لگا رہا ہے کہ جو کیٹ ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں پاکستانی لباس پہن کر آ رہی ہے رکشے سے اتر رہی ہے اس کو لیڈی دیانہ کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے یہ بیسیکلی انڈیا کی مجبوری ہے اس کا ٹوٹلی اگر آپ کسی کو کریڈٹ دینا جاتے ہیں اس وزیٹ کا تو سب سے بہلے تو آپ کی آئی ایس آئی ہے آپ کی رینجرز ہے آپ کی ایف سی ہے پولیس کا بھی کردار ہے انہوں نے جہاں پر بھی ہوئے شہادتیں ہوئی لیکن ان سب کے بعد اگر اس وقت کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے عمران خان کو جاتا ہے کریڈٹ اس کی ریزن کیا ہے دیکھئے جب دیانہ آئی تھی پاکستان تو وہ پاکستان کی حکومت کی وجہ سے نہیں آئی تھی وہ عمران خان کے کہنے پر آئی تھی اور عمران خان نے زبردستی اس کو لباس پہنوایا پاکستانی اب اسی طرح پاکستان کے جو وزٹ پر شہزادہ اور شہزادی آئے ہیں یہ بیسیکلی سب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوتا ہے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا امیج ہے وہ بڑھتا ہے کہ دیکھئے رویل فیملی کے لوگ جا رہے ہیں انویسٹر دیکھتا ہے کہ جب یہ جا رہے ہیں اسکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے اب اس ساری صورتیال میں آپ دیکھئے کہ آپ ان کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے مثال کے طور پر کنگ ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کینگ ہس یا اس کا نیم نہیں لے سکتے آپ اس کو کہیں گے ہز میجیسٹی ہز میجیسٹی دکنگ اس طرح آپ اس کو مخاطب کریں گے اگر تو کوئن ہے تو آپ اس کو کہیں گے ہر میجیسٹی دکوئن آپ اس طرح مخاطب نہیں اس کو کر سکتے یعنی آپ اس کی کنٹری کا نام لے کر ہز میجیسٹی ہر میجیسٹی کہتے ہیں اب اگر کوئی پرنس آتا ہے تو آپ اس کا نام نہیں لے سکتے آپ اس کو کہتے ہیں His Royal Highness اور اس کے بعد آپ پرنس کا نام لیتے ہیں پرنس آف انگلینڈ پھر اس کے بعد آپ جب مخاطب کرتے ہیں پرنسز کو تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں آپ اس کا نام لیتے ہیں Her Royal Highness Princes آف انگلینڈ اس طرح کر کے بات کی جاتی ہے جب بھی انٹرنیشنل پروٹوکول میں بات کی جاتی ہے یہ بیسیکلی انٹرنیشنل لیول پر کیا پروٹوکول ہے کوئی بھی برطانیہ کے اندر حکومت آئے گی چاہے وہ جو مرضی کلے ان کے لاؤ کے اندر ہے کہ آپ نے اس پروٹوکول کی وفاداری کرنی ہے آپ اس کے اگنس نہیں جا سکتے اور پوری دنیا پر لازم ہے کہ ان کے خلاف وہ کچھ نہیں بول سکتے یہ وہ صورتحالہ جو انڈیا کے لیے اتنی دردناک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پورا میڈیا کس طرح اپنے آپ کو بٹھا کر بیٹھا اس کا وہ سارے کا سارا غصہ نکال لے ہیں پاکستان کے اوپر ایف ایٹی ایف کے حوالے سے پروگرامز کر گئے جو ان کا پروپاگنڈا ہے اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ مہاتیر محمد کے خلاف انڈیا کے اندر اس وقت میڈیا پر گفتگو چلے گئے کہ سات لاکھ انڈینز ہر سال ملیشیا وزٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے انڈینز ملے ہیں تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم دس لاکھ تک لے جائیں سالانہ وزٹ کو تو آپ کو اس کے بدلے میں کشمیر کو بھول جانا ہوگا یہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر باتشید آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے انڈین میڈیا پر باتشید کی جا رہی ہے کہ کشمیر ہمارا انٹرنل پارٹ ہے آپ سوچئے کہ ان کے وزٹ سے ان کو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی کہ اس وقت وہاں پر مجبوری کے تحت ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے پاکستان کے لباس میں رکشے میں آ رہی ہے ڈیانہ جیسی لگ رہی ہے آپ اندازہ کر لیں ریحام خان اس کی کیا ذمہ داری ہے وہ چونکہ بریٹس سٹیزن ہے وہاں پر لازم ہے کہ آپ نے ہر سورج شاہی خاندان کی تریف کرنی ہے ریحام خان نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک بھی ٹویٹ ان کے وزٹ کے خلاف نہیں گی تا یہ بردگان آئے گا یہ خلاف کرے گی کوئی بھی آئے گا پاکستان میں عمران خان کے خلاف کوئی ڈے نہیں چاہتا جب ریحام خان کوئی ٹویٹ نہیں کرتی لیکن آپ اندازہ کر لیں اس کی ٹویٹ آپ کی سکرین پر چل رہی ہے کیسے وہ خوبصورت انداز میں رویل فیملی کے تعریفیں کرے یہ بیسیکلی سٹینڈر پروٹوکول ہے وہ سٹیزن ہے بریٹش اگر وہ بریٹش سٹیزن نہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ وہ اس وقت گالیاں نکال رہی ہوتی یا وہ کسی اور کنٹری میں بیٹھی ہوتی تو گالیاں نکال رہی ہوتی یہ بیسیکلی اس کی مجبوری ہے کیونکہ وہ برطانوی شہری ہے اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھئے صورتحال اس طرح کی ہے جو کہ ہر صورت کے اندر تنقید کرتے تھے وہ بھی کافی حد تک خاموش آپ کو دکھائی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ برطانیہ سے بڑا سخت ریاکشن آئے گا کہ آپ کے ہاں یہاں پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور اس لیے پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا سو اللہ کا شکر ہے عمران خان نے بہترین انداز سے اپنے پرسنل تعلقات استعمال کرتے چونکہ ان کے شاہی خاندان سے اب سے نہیں بڑے پرانے تعلقات ہیں اور جب بھی انہوں نے کرکٹ کھیلی انہوں نے وہاں پر عظیم کارنامے دیئے پھر بوتھم کے خلاف کیس جیتا تو ان کے شہزادہ چارلس سے بہترین ذاتی تعلقات عمران خان کے رہے ہیں سو اس ساری صورتحال میں جب وہ پرائم منیسٹر بنے تو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کا امیج اچھا ہو تو انہوں نے یہ وزٹ کروایا سو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیئرز چپ کر کے بیٹے ہیں لیکن وہ صرف مجبوری میں کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں